اسلام علیکم پیارے بچے کیسے ہیں؟ آج نائمت کلاس میں ہمارا جو ٹاپک ہے جو ایکسرسائز ہے وہ ہے 1.2 اس میں ہم نے بتانا ہے بیٹا کہ From the following matrices identify unit matrices, row matrices, column matrices and non matrices اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس unit matrices کیا ہوتا ہے Unit matrices وہ ہوتا ہے کہ جن میں diagonal entries جو ہوں وہ 1K equal ہوں تو وہ unit matrices کہہ راتی ہے تو اسی طرح سے ہمارے پاس row matrices کیا ہوتی ہے row matrices اس طرح سے ہوتی ہے جو ہمارے پاس all entries جو ہوں all entries اور horizontal way جو horizontal way کی صورت میں ہوں گی وہ ہمارے پاس row matrix ہوتی ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس column matrix کیا ہوتی ہے اس کو اس طرح سے زہر دیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس تمام entries جو ہیں نا وہ ہمارے پاس vertical way میں ہیں تو وہ ہمارے پاس column matrix کہہ راتے ہیں اور null matrix اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں تمام elements all entries are zero تو یہ ہمارے پاس null matrix کہہ راتی ہے تو اسی طرح سے اب ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس یہ کونسی مترکس ہے یہ کونسی مترکس ہے اور یہ کونسی مترکس ہے اور یہ کونسی مترکس ہے اب بچو اس کو دیکھتے ہیں میں نے بتایا کہ جن کی تمام entries تمام نمبر جو ہوں وہ zero کے ایک ور ہوں وہ null matrix کہہ راتا ہے اس میں سارے ایک منٹ جو ہے نا zero کے ایک ور ہے تو اس کا دیکھیں گے ہم یہ جو ہے نا ہمارے پاس یہ null matrix ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ میں نے بتایا جو چیز ہاریزنٹل وے میں ہوگی جو چیز ہاریزنٹل وے میں ہوگی وہ ہمارے پاس رو میٹرکس کہہ لاتی ہے تو دیکھیں یہ ہاریزنٹل وے میں ہے نا بیٹا تو اسی وجہ سے اس کو ہم دیکھیں گے یہ ہمارے پاس رو میٹرکس ہے تو اسی طرح سے اب بچو یہ میں نے کہا جن کے ڈائیگنل ون کے ایک ور ہوں وہ یونٹ میٹرکس کہہ لاتے ہیں یا ان کو ایڈنٹیٹی میٹرکس بھی کہتے ہیں اسی طرح سے یہاں اس نے ورڈ ہیوز کی ہے کہ یونٹ میٹرکس اس کونسی ہے تو یہاں سے ہم بتائیں گے یہ ہمارے پاس جو ہے نا اس کونسی جو ہے ہمارے پاس وہ ہے یونٹ میٹرکس تو بیٹا اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس میں ایک چیز بولی تھی کہ کالم میٹرکس جو چیز جس کو ہم ورڈیکل وے میں ظاہر کرتے ہیں صحیح ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کالم میٹرکس تو اس کا مثلا ہمارے پاس کیا ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہے کالم میٹرکس تو جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے ان کی ڈیفینیشنز یاد کر لی ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے نا پہلے پر ہمارے پاس ہے یونٹ میٹرکس یونٹ میٹرکس کیا ہوتی ہے میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں یونٹ میٹرکس وہ چیز ہوتی ہے جن میں ڈائیگنٹ انٹریز جو ہوں وہ ون کے ایک وال ہوں وہ ہمارے پاس یونٹ میٹرکس کہہ لاتی ہیں تو اس کے پاس ہمارے پاس ہے رو میٹرکس تو رو کیا چیز ہوتی ہے تو رو ہمارے پاس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے تو اسی طرح سے ہمارے پاس اگلا ہے کالن میٹرکس کالن میٹرکس کیا ہوتا ہے جن کو ویڈیکل طور پر ظاہر کیا جائے سہی نا تو ان کو کیا بولتے ہیں کالن میٹرکس تو کالن میٹرکس ہمارے پاس کیا ہوتی ہے بیٹا کالن میٹرکس ہوتی ہے اب ہمارے پاس اگلی چیز آگئی ہے نل میٹرکس نل میٹرکس جن میں تمام ایلیمنٹس جو ہیں تمام انٹریز جو ہیں وہ زیرو کے ایک والوں تو وہ ہمارے پاس نل میٹرکس ہوتی ہیں تو ان دیفینیشن کو بھی زیادہ سے زیادہ تیار کریں اور ان چیزوں کو جب دیفینیشن آ جائیں گی آپ لوگ کو تو یہ خود بخود آ جائیں گی تو آج کالیکچر امید ہے آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں شکریہ